رمضان المبارک کے بعد جو اسلامی مہینہ آتا ہے اس کا نام شوال المکرم ہے ماہ شوال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چھے روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ عظیم عجل سواب سے نوازتے ہیں اور بندے کو ایک منفرد عام عطا کرتے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سام رمضان و ستم من شوال جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے چھے روزے رکھے فَقَعَنَّمَا سَامَسْسَنَتَقُ اللَّحَ تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے تھوڑا سا عمل ہے لیکن اس پر ملنے والا عجل سواب بہت زیادہ ہے اور اس عمل میں اگرچہ مشکت بھی ہے لیکن وہ مشکت ختم ہو جانے والی ہے اور اس کے بدلے میں ملنے والا عجل سواب باقی رہنے والا ہے اور پائیدار ہے اور اس پر ملنے والا انعام ایسا ہے کہ جس کا حصول عام دنوں میں مشکل بلکہ ناممکن ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی شخص پورے سال کے روزے نہیں رکھ سکتا انسان کے ساتھ کئی طرح کے عوارض لگے ہوئے ہیں بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں پھر انسان کی زندگی میں خوشی کے کئی مواقع آتے ہیں جس کی وجہ سے پورے سال کے روزے رکھنا ممکن ہی نہیں لیکن جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے اور پھر شبوال کے چھے روزے رکھے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انعام اطاف فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور اس کے نام عامال میں پورے سال کے روزوں کا سواب لکھا جاتا ہے اور بعض کتابوں میں اس کی ایک منطقی وجہ یعنی لاجیکل ریزن بھی مذکور ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کوئی ایک نیکی کرے گا تو بدلے میں اس کو دس کناجر سواب ملے گا تو جس نے رمضان کے تیس روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شبوال کے بھی چھے روزے رکھ لئے تو کل چھتیس روزے ہو گئے اب اس چھتیس کو ملٹیپلائی کیجئے دس سے تو جواب آگیا تین سو ساٹھ اس اتبار سے رمضان کے روزے رکھ کر شبوال میں چھے روزے رکھنے والا شخص گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اس کو پورے سال لوزہ رکھنے کا جو سواب انعیت ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ پورا سال لوزہ رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے